کرونا کے وقت میں بھی جمعوں کے ساتھ بے بھا بدستور جا رہی ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے کل نبیہ ہزار ویکسین کی ڈوزز کشمیر پہنچی اور پرسوں ایک لاکھ سترہ ہزار ویکسین کی ڈوزز پٹھارہ سے چورتالیس ورش کے ایج گروپ کے لوگوں کے لیے بیچی گئی تھی اچھی بات ہے لیکن جمعوں کو نظرانداز کیا جانا سراسر غلط ہے سب سے زیادہ موتیں جو ہیں وہ جمعوں سے ریپورٹ ہو رہی ہیں کرونا کی وجہ سے اور اس میں ینگسٹرز بہت دیکھنے کو ملتے ہیں ینگسٹرز کے لیے کہا گیا تھا کہ ویکسین کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن جمعوں میں لگ بک جو ویکسینیشن کا کام ہے پینتالیس ورش کے کم کے لوگوں کے لیے وہ لگ بک تھپڑا ہوا ہے اور سرکار اس سندھر میں کوئی جواب نہیں دے پا رہی ہے نہ کہ بل ویکسینیشن کی کمی جمعوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے بلکہ آکسیزن کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے آکسیزن کنسنٹریٹرز وینٹی لیٹرز اور آکسیزن جنریشن پلانٹس کے بارے میں بھی اقلاصہ ہوا ہے آفیشل فیکٹ شیٹ کے مطابق چھالیس آکسیزن جنریشن پلانٹس میں سے چوتیس آکسیزن جنریشن پلانٹس جو ہیں وہ کشمیر کے حصے میں آئے ہیں اور ماتر بارہ جنریشن پلانٹس جو ہیں وہ جمعوں کو ملے ہیں آپ زندگی اور موت کے معاملے میں بھی جمعوں کے ساتھ اس طریقے سے ایک سو تیلا وی بھارت جو کر رہے ہیں وہ پینتھرز پارٹی قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے یہ ہم اس سرکار کو چھتانا چاہتے ہیں اور حال ہی میں پچھلے ہفتے سرکار نے جو فنڈس ریلیس کیے ہیں ریلیف میجرز کے طور پر کرونا سے نپنے کے لیے ان گریب لوگوں کے لیے جو اپنا گزارہ نہیں کر پا رہے تھے فائنانس ٹیپارٹمنٹ کا چودہ مئی کا جو آڈر ہے اس میں دو کروڑ چرانوے لاکھ روپیہ ریلیس کیا گیا ہے جس میں سے دو کروڑ بانوے لاکھ روپیہ کشمیر کے لیے ریلیس کیا گیا ہے اور ماتر ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار جمعوں پرانت کے حصے میں آیا ہے جو بھید باپ کی سب سے بڑی مثال ہے اور جس طریقے سے جمعوں کو میل ٹریٹ کیا جا رہا ہے اگنور کیا جا رہا ہے ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے یہ ہم ہرگز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہم سرکار کو صاف اور سپش شبدوں میں کہنا چاہتے ہیں اور زندگی اور موت کے معاملے میں بھی آپ جمعوں کے ساتھ اس طریقے کا سوتیلہ ویبار کریں گے اس کو پینترس پارٹی کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گی